السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بسیکلی آج جو ایک ویڈیو بنا رہا ہوں ایک جوانہ ہے اس کی طبیعت تقریباً ایک بیس دن سے خراب ہے کافی ٹریٹمنٹ کیے ہیں میں نے اپنی طرف سے بھی کوشش کیے ہیں تو کیا کہتے ہیں کچھ دوست ہیں انہوں نے بھی کچھ مشورے وغیرہ دیئے جو مجھے سمجھ آیا وہ اپلائی کیا جو سمجھ نہیں آیا اسے چھوڑ دیا اور ابھی جب ابھی واضح طور پر جو جوانے میں نظر آ رہے ایک تو سانس اور سینے کی جکڑن جو ہوتی ہے وہ نظر آ رہے اس کے لئے بھی میں نے اسے جوانا ٹیبلیٹ وغیرہ بھی دیئے اور دیسی علاج بھی کیا ہے اس سے دیسی علاج سے تھوڑا سا ٹھیک ہوا تھا اس کے بعد جوانا میرا دیان نہیں ہوا اور دانا وغیرہ میرے خیال سے گندی موجود کہتے ہیں ہم لوگ گندم وہ میرے خیال سے اسے بھی دیا تھا میں نے منع بھی کیا تھا کہ گندم نہ دو اسے پھر بھی جوانا بس سمجھ نہیں ہے بچے ہیں وہ دانا دال دیتے ہیں تو ابھی توڑی سی حالت اس کی خراب کے پہلے تو کچھ پتہ ہی نہیں جرہا تھا کہ ماجرہ کیا ہے اس کے ساتھ تو ابھی واضح طور پر مجھے نظر آ رہا ہے سینے میں اس کی جکڑن ہے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے اور ایک کی جگہ پھر بیٹا ہوئے تو ایک ایسی دوائی ہے جو میں نے پہلے کبھی برس کے اوپر استعمال نہیں کیا ہے ابھی اس کی حالت اس طرح ہے دانا وغیرہ اس نے بلکل ہی چھوڑ دیا ہے ابھی اسے دودھ کا ایک پانچ سی سی کا سرنج دوں گا اس کے بعد جو ہے نا ایک انجیکشن ہے جو میں اپنے بکروں کے اور بکریوں کے لیے جو نا استعمال کرتا ہوں یہ ہے تو اس میں جو ہے نا جیسے کہ یہ انفیکشن وغیرہ کے لیے بھی اچھا ہے سانس کے انفیکشن کے لیے بیماری مثلا یہ نمونیا ہو گیا ایسے پیٹ کے آنٹوں کے جو سوزش وغیرہ ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بہت سی ایسی بیماری جو پیٹ خراب ہو اور حازمے کا مسئلہ کچھ بھی مذہب یہ انجیکشن کافی کارمدے بکروں کے اس سے جو نا کافی مجھے اس میں فائدہ نظر آیا تو اس کے لیے جو نا میں نے کہا یار اسے استعمال کرتا ہوں ایک دوست ہے میرے ڈاکٹر ندیم نام ہے تو اس کو میں نے کہا تھا اس اس انجیکشن کا بھی میں نے بتایا تھا اسے یار یہ پڑا ہوئے میرے بکروں کا وہ ہے یہ اس کی ویڈیو بھی میں نے اس جوانے کی بیجی اسے تو اس نے کہا یار اس طرح کرو آپ جو ہے نا ایک ایک پوائنٹ لگا دیں لیکن میں ایک پوائنٹ سے بھی کم لگاؤں گا گوشت کی اوپر لگے گا تو دیکھیں گے کہ جوانے میں کیا فرق آتا ہے کیونکہ ابھی دانہ نہیں کر رہا ایک ہی چکے پھر بیٹھا ہے زور زور سے سانس لے رہا ہے تو یہ کل تک زندگی اور موت اللہ کیاتے ہیں میرے اس سے جوانے کل تک جوانے یہ ایک سپائر ہو جائے گا تو اپلائے کرتا ہوں پھر انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو بھی اس کی ڈال کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اگر کہ کام آیا تو آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور جو ہے نا جو دوست شکایت کرتے ہیں کیا آپ پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتے ہو تو ایسے کیس آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو تو فیلال ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں میں انجیکشن وغیرہ لگاتا ہوں دودھ اسے پلا کے انجیکشن لگاتا ہوں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس جوان کی حالت دیکھیں گے تو فیلال اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ